اور پیٹرول کی مد میں اٹھارہ روپے پچاس پیسے کی کمی کی جا رہی ہے دیزل کی مد میں چالیس روپے چپن پیسے کی کمی کی جا رہی ہے مگر پچھلی حکومت نے آئی ایم ایف سے سخت ترین شرائط پر جو معاہدہ کیا تھا جاتے جاتے سابق حکومت نے اس کی دھجیاں بکھیر دی اور ہمارے لیے بارودی تیل کی قیمتوں میں اچانک کمی کر دی پیٹرول ساڑھے اٹھارہ روپے ڈیزل چالیس روپے چپن پیسے سستا پیٹرول دو سو تیس روپے چوبیس پیسے ڈیزل دو سو چھتیس روپے فی لیٹر ہو گیا مدے کی تیل کی قیمت ایک سو چھانوے روپے پینتالیس پیسے فی لیٹر مکر لائی ڈیزل چونتیس روپے اکتر پیسے کمی سے ایک سو اکانوے روپے چوالیس پیسے فی لیٹر ہو گیا وزیراعظم نے پیٹولی مسنوات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا کہتے ہیں آئندہ بھی عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتوں میں کمی ہوئی تو قوم کو فائدہ دیں گے آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو چکا خدا کرے یہ ہمارا آخری معاہدہ ہو وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس آج ہوگا گیس نرخوں میں اضافے کی سمری کابینہ میں پیش کی جائے گی گریلو سارفین کے لیے گیس تین سو پین تیسے تیسے تک مہنگی کرنے کی تجویز کمرشل اور سنتی سارفین کے لیے بھی گیس نرخوں میں اضافے کا امکان ہے وہ ادارے جو اس کو انگلی پکڑ کر چڑھائیں جنہوں نے اس کو اقتدار کی مسند پر پٹھایا جب تک وہ اس کا ساتھ دیتے رہے وہ ادارے اچھے تھے آج جب انہوں نے آئین کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا تو آج وہ میر جعفر اور میر صادق ہو گئے ادارے انگلی پکڑ کر چلائیں تب تک اچھے تھے جب آئین کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تو میر جعفر اور میر صادق ہو گئے مریم نواز کی عمران خان پر تنقید کہتی ہیں دارتی فیصلے نے فتنہ خان کے سازشی بیانیے کو اڑا دیا یہ پہلا سیاستدان ہے جسے سپریم کورٹ نے آئین شکن قرار دیا آئین شکنوں پر غداری کے مقدمے بننے چاہیے عمران خان اپنے بیانیے پر اڑ گئے کہتے ہیں خفیہ مراسلہ چیف جسٹس کو تحقیقات کے لیے بھیجوایا خط قابینہ پارلیمنٹ اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سامنے رکھا اس سے زیادہ کیا کر سکتا تھا عدالت نے جو کچھ کہا اس پر بہت تکلیف ہوئی تین ماہ سے قوم کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں صرف وہی قوم پرواز کر سکتی ہے جو آزاد ہو برطانیہ کی غلامی سے نکل کر امریکہ کی غلامی میں چلے گئے سپریم کورٹ نے بھی غیر ملکی سازش کا بیانیاں مسترد کر دیا امران خان حکومت نے سازش کے خلاف کوئی انکواری کرائی نہ ہی عدالت کے سامنے کوئی ثبوت رکھے سلامتی کمیٹی ازلاس کے لامیے میں بھی سازش کا ذکر نہیں سپریم کورٹ نے ڈیپٹی سپیکر کے رولنگ کے خلاف تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا جبکہ امران خان کا سمجھان تحلیل کرنے کا حکم غیر قانونی کرا لیکن ہمارے ہاں جو اسٹابلشمنٹ کو ایک لہو لگا ہوا ہے مو کو کہ انہوں نے سیاسی فیصلے کرنے ہیں اور سیاست کو آگے لے کے جانا ہے یہ انفورچنیٹلی یہ ایک پاکستان کی تاریخ ہے جو بدل جائے گی اتنے بڑے میڈیا ریولوشن کے بعد یہ زیادہ دیر یہ سلسلہ جاری رہ نہیں سکتا پاکستان کے عوام کو فیصلوں کا حق دینا ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ہمارے جنرلز ہیں کچھ ہمارے ججیز ہیں وہ بیٹھ کے بند کمروں میں فیصلے کر دیں کہ آج سے عوام کا آج سے ہماری پولیسی یہ ہوگی اگلے دن ہم بدل جائیں آرٹیکل چھے کے کیسز یہاں پہ پاکستان میں بننے شروع ہوں گے گلے کم پڑ جائیں گے رسے کم پڑ جائیں گے گلے بہت زیادہ ہیں اپنے خلاف فیصلے پر فواد چہدری عدلیہ پر چڑھ دوڑے بولے اسٹیبلشمنٹ کے موں کو خون لگا ہوا ہے کہ سیاسی فیصلے کرنے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ججیز اور جرنیل ون کمروں میں ہر دن الگ فیصلہ کریں سیاسی فیصلے کرنے کا سلسلہ زیادہ دیر نہیں چلے گا یہ تاریخ بدل جائے گی سپریم کورٹ کا فیصلہ غلطیوں سے عبارت ہے عدالتی فیصلے کو پارلیمنٹ میں ختم کرا دیں گے ججیز آئین توڑے تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ایوانِ صدر میں بیٹھا سکت جو ہے کانسٹوشن روضے پر بیٹھا ہے اسے اتنی تو پاس تاریخ کرنی چاہیے کہ اس فیصلے کے بعد اسے جو ہے وہ سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے اور اس فیصلے کے بعد عمران خان نیازی کی جو سیاست ہے اس کا جنازہ نکل گیا ہے سپیکر باؤنڈ ہے کہ وہ ان کے خلاف نا اہلی کا ریفرنس جو ہے وہ بنا کے الیکشن کمیشن کو بیجے عمران خان صاحب گرفتار ہو نہیں سکتے میں انہیں گرفتار کرنے کو تیار ہوں حکومت نے آرٹیکل چھے کے تحت کارروائی کا آغاز کر دیا رانہ سناؤلا کہتے ہیں حکومت کارروائی کی پابند ہے کوئی دوسرا راستہ نہیں سپیکر بھی ریفرنس پھیجنے کے پابند ہیں آئین توڑنے کے سزا پر عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے تیار ہوں وزیر قانون آزم نظیر تارڈ بولے بیرونی سادش کا بیانیاں سپریم کورٹ نے دفن کر دیا عدالت نے ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کو غیر آئینی قرار دیا اجلت میں اسمینیاں توڑنے کا فیصلہ بدنیتی پر مپنی تھا جو رولنگ تھی ڈیپٹی سپیکر کی اس کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیا اور جو اضافی نوٹ میں دنوں نے یہ کہا کہ یہ بدنیتی پر مپنی تھی غیر شفاف تھی اور ووٹ آف نو کانفیڈنس عدم اعتماد کے عمل کو غیر آئینی اور غیر جمہوری طریقے سے روکنے کی کوشش تھی بیرونی سازش کا بیانیاں ہیں عمران خان صاحب کا یہ اس میں آخری کیل کے طور پر عدالتی فیصلہ جو ہے وہ ٹھونک دیا گیا ہے اور یہ ہمیشہ کے لیے اسے دفن کر دیا گیا ان کو اس کا حساب دینا پڑے گا قوم ان سے اس کا حساب دے گی مجھے تم جواب دو تم مجھے آج بتاؤ کہ تم سارے پاکستان کے الیکشن کمیشنر ہو ہفتے میں تین دن لاہور میں کیوں گزارتے ہو جواب دو جب جواب دو کہ مریم اور حمزہ کے قدموں میں تم کتنی دفعہ بیٹھتے ہو جواب دو مجھے ہمارے پاس ریکورڈ ہے کہو تو ہم بتائیں گے کہ کب کب تم ان کو ملنے گئے اپنی خدمت دینے لگے کہ الیکشن تم نے کیسے جیتنا ہے الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا امران خان نے پھر الزامات لگا دیے بولے سکندر سلطان راجہ ہفتے میں تین دن لاہور میں کیوں گزارتے ہیں جواب دو تم مریم اور حمزہ کے قدموں میں کتنی بار بیٹھے ہو سکندر سلطان راجہ قوم تمہیں کبھی موف نہیں کرے گی الیکشن کمیشن نے پیمرہ سے امران خان کی حالیہ تقاریر کا ریکارڈ طلب کر لیا چیف الیکشن کمیشن نے پنجاب کے بیس حلقوں میں پورامن انتخابات کے لیے افسروں کو ہدایہ جاری کر دیں علامی میں کہا گیا کہ کسی شخص، امیدوار یا باتی کارکن کو اسلحق نمائش کی اجازت نہیں حالات خراب کرنے والوں کے خلاف کارروائی یقینی بنائی جائے شہر پسندوں سے متعلق سیکیورٹی داروں کو متعلق کیا جائے وزارت داخلہ نے پورامن انتخابات کے لیے فاک پوچ سے مدد طلب کر لیا پاکستان تحریک انصاف والے چند روز پہلے مسٹر ایکس کے پاس گئے تھے پنجاب کا زمین انتخاب جتوانے کی درخواست کی تھی مسٹر ایکس کے انکار پر انہوں نے وابیلہ مچانا شروع کر دیا نون لیک لہور کے جنرل سیکٹری خواجہ عمران نظیر کا انکشاف پاکستان تحریک انصاف پر تنس کیا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو معروف صحافی سلیم صافی نے خواجہ عمران نظیر کی بات کی تصدیق کر دی کہتے ہیں عمران خان نے سابق خاتون وزیر کو مسٹر ایکس کی منتیں کرنے بھیجا تھا منتیں کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ پنجاب میں سیٹیں جتوا دیں مسٹر ایکس نے معذرت کی تو عمران خان نے خلاف بولنا شروع کر دیا وفاقی حکومت کا طیبہ گل کے الزامات پر تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کا فیصلہ کمیشن طیبہ گل کے الزامات اور شواہد کی تحقیقات کرے گا پی ایم ہاؤس میں جرخوال بنانے اور حراسہ کرنے کی تحقیقات ہوں گی سابق چیرمن ناپ کی حوالے سے حراسگی کے معاملات کی بھی تحقیقات کی جائے گی کراچی میں مونسون کا دوسرا سپل شہر کے مختلف علاقوں میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش لاہور میں مسلہ دھار بارش سے جلتہ لیک ہو گیا نشے بھی لاکے ڈوب گئے شہرائیں بھی پانی پانی گرجنوالا گجراء جہلوم ننکانا صاحب میں بھی عبر کرم کھل کر برسا سرائے عالمگیر اور گجرخان میں تیز بارش سے گرمی کے شدت میں کمی آ گئی